بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر سمجھ لکے آیاز تھے اب یہ دیکھئے کہ لائلٹی کہاں پر آتی ہے اور ہماری خدا سے تاہر کیسی لائلٹی ہے لوگ اس پر بڑا تراز کرتے تھے کہ بڑی قربت میں آپ کے رہتا ہے یہ وزیر بڑے ترازات ہوتے تھے تو اس نے ایک دن مجلس تھی تو ساتھ ایک نہر بہ رہی تھی اس نے سارے وزراء سے کہا سارے پانی میں جاؤ اور بغیر گیلے ہوئے واپس آؤ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت تو آپ بادشاہ سلامت ہے وہ تو ٹھیک لیکن یہ نہیں ہو سکتا آیاز نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں کوشش کروں گا خوشک واپس آؤں گیا گیلا ہوا واپس آیا محمود نے کہا کہ میں نے تجھے کہتا خوشک واپس آنا ہے کہتا ہے یقینا میرے اندر کوئی نقص ہوگا ورنہ آپ کی حکم کی تکمیل ضرور ہوتی پھر چلا گیا پھر واپس آیا اب اس ساری بات سے یہ نہیں اقسم کر رہے کہ وہ بے وقوف تھا یا نہیں تھا لیکن وہ تو اپنے دنیاوی بادشاہ کی حکم کی تکمیل کر رہا تھا اپنے منطق پہ نہیں جا رہا تھا کہ میں خوشک نہیں نکل سکتا اسے یقین تھا کہ اگر بادشاہ کا حکم ٹھیک ہے تو پھر میں خوشک واپس آؤں گا کیا ہم میں سے کوئی آیاز نہیں ہے جو اپنے رب کی بات پہ یقین کرے اور اپنی چونچ رہاں کو کچھ دیر کے لیے دھیلا چھوڑ دے حضرت بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ بات ایک حد سے نہ گزر جائے یہ آواز جو ہے اس میں درد آتا نہیں ہے جب تک محبت نہ ہو بے شک جی ہے تو اللہ جل شان ہو کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے اس حب پہ نہیں ہوتی کسی کسی پہ ہوتی ہے تو یہ محبت خداوند ہے یا کوئی اور بھی محبت ہے جس سے درد آ گیا دیکھیں جب میں پیدا ہوا تو مجھے کسی سوائے اس خالق حقیقی کی محبت کے علاوہ تو کچھ محبتوں کا علم نہیں تھا یہ تو زمانے نے سکھا دیا یہ کونسی محبت ہے یہ سب مایہ ہے یہ اور مایہ ہے تو یہ تو بات کی محبت ہیں لیکن جب سے میں نے شعور سنبھالا یعنی پانچویں چوتھری جماعت میں پڑھتا تھا سکول میں تب بھی اساتذہ مجھے جب کلام اکبال سنتے تھے سرانترانہ سنتے تھے سبوہ سکول میں تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ تم اس وقت بھی اسی قیفیت میں ہوتے جس میں آج ہوں یہ حضرت اگر آپ سے بات ارسکروں یہ بڑی امپورٹن بات نہیں لگتی کہ بچوں کو اس عمر میں پڑھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اکبال اس عمر میں سنا پڑھا آج کا بچہ اگر اکبال پڑھے اور سنے گا نہیں یونیورسٹی لیول تک تو اس کی حب الوطنی کہا جائے گی دیکھیں سر بات یہ ہے کہ تربیت جو ہے اس نے کہا ماں کی گوت سے تربیت جو ہے بلکہ میں ایک جملہ کہوں ماں کی کوک سے بلکہ وہ اصل تو وہ ہے وہ وہ لوگ جنہوں نے ماں کی کوک میں قرآن سنا تھا جن ماں نے دودھ نہیں پلایا بغیر وضو کے دیکھیں نا یہ بھی ہے اب جو آپ کا سوال تھا قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کہا لن تنالو البرہ حتیٰ تنفقو مماتو حبو تم نیکی کو ہر گز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تم خود اپنے لئے پسند کرتے اچھا اس پہ ایک اور بڑا تنزیہ سوال ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ہے اس کا کیا جواب ہوگا کہ جناب ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقدار ہے کون ہم کیسے فیصلہ کریں گے کون حقدار ہے یہ یہ میں اس پر دی بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں اس اس خطے میں تو حدیث کی بہت زیادہ اس قاندان نے خدمت کی مولانا مالک کاندیلوی رحمہ اللہ وہ جا رہے تھے کہیں تو مانگنے والا آ گیا تو انہوں نے کچھ دو چار روپے اس کو دے دیئے تو ساتھ والے ساتھی نے کہا عدرت یہ مستحق نہیں ہوتے اسے نہ دیا کرو تو انہوں نے کہا کیا ہم مستحق ہیں جو رب نے ہمارے اوپر انعامات کیے ہوئے ہیں بلال شبہ مستحق کو تلاش کرنا یہ آپ کی سمہ داری ہے میں اس میں چونکہ ایک مسئلہ بھی آ گیا زہین میں تو کہہ دوں زکاة کے معاملے میں میں کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی کہ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور مستحق کو تلاش کرنا چاہیے یا جس بھی حسبتال کو وہ زکاة دے رہے ہیں اس میں یہ تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ یہ زکاة کا مصرف جو ہے وہی لوگ ہیں جن کے لیے یہ زکاة دی جا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زکاة تو ہم نے دے دی لیکن اس ادارے کے جو صاحب اختیار لوگ ہیں انہوں نے اس زکاة سے اپنے لیے تو بڑی بڑی مراعات رکھ لیں اور جن پہ وہ لگنی ہے وہ غریب ویسے کے اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ کہا وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِيَن فَسِقُوا جو اچھائی تم خرچ کرو یہ رب کیوں کہہ رہا ہے یہ بڑا کیونکہ رب نے کہا کہ رب جو ہے وہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا تو جو پاک مال ہوگا آج یہ جو ہمارے ہاں تصور بن گیا نا کہ خیر ہے رشوت بھی لیے جاؤ سود بھی لیے جاؤ اور اب تو میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سود کے اوپر مفتی فتوے لگا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مفتی کا کوئی تعلق اس ادارے کے ساتھ مالی ہے تو حضرت عشاء علی اللہ کے مطابق کو فتوہ دینے کا آحل نہیں ہے عشاء علی اللہ کا فرمان ہے میرا نہیں یہ کل بڑی تفصیل سے بات ہوگی کل یہی موضوع ہے احمد ہیں ہمارے صدقال پہ اسلام علیکم احمد مالیکم اسلام سر میں نے کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے احمد فرمانی ہم مالک پہلے دینا چاہوں گا میں اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر میں نے کال اس لئے کی ہے کہ میرے بھائی کے مسئلے کے لئے میرے بھائی کا نام ہے عبدالسامد عبدالسامد کا مسئلہ یہ ہے سر کہ ان کی دو مہنیاں ٹوٹ چکی ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ کرز ہے بہت زیادہ کرز ہے اور کرز اتنا زیادہ ہے کہ ہم اتار اتار کے بس تھک چکے ہیں یعنی پھر سے بہتر ہو جائے اور ایک سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں کرز کیوں لے رہے ہیں یہ نہیں ان پر ان کا جو کام ہے اس میں کام کے دوران ہی یعنی ایک مسئلہ جو پارٹی ریفولٹر نہیں ہو جاتی تو ایک پارٹی ریفولٹر ایسی ہوئی کہ جس کے ساتھ وہ مسئلوں میں پھرس چکے سارے مسئلوں میں وہ پھرس گئے اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے ایک تو بھائی سے کہیے کہ یا ولی یا نصیر پڑھے ایک پڑھے وہ یا ظل جلال والاکرام یہ اللہ کی بزرگی کا نام ہے انسان کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا لیکن انسان پہ جب بزرگی اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور تیسری چیز لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تمام طاقتیں اور مشکلوں کا حل اللہ ہی دے سکتا ہے ہم نہیں دے سکتے یہ تین چیز یہ پڑھئی ہے اور یہ بات جو ہے اس کو مسئلہ نہ کہیے کہ دو منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں اللہ نے جو کام جیسے کرنا ہو کیا اللہ کا کام کوئی روک سکتا ہے اللہ نے جہاں مقدر لکھا ہوگا وہاں ویسا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ ان کو مسائل تصور کر کے اپنے لئے ایکسٹرا مسائل جو ہے نا ان کو پیدا نہیں کرتے بیٹا اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ نے پہلے دل بڑا گداز کر دیا ہم سے خدا کی قسم لیکن ایک نات کے بغیر تو پھر بات بنتی نہیں ہے نا کبال احمد تھی دیا کیا آپ کبال احمد تھی ماشاءاللہ میری خوش قسمت میں آج یہ ہماری خوش قسمتی خدا کی قسم آج کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ایک بہت بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں خاجہ غلام فرید ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتھا میں مٹھلی نت جان غلما و خوش بس سے مچ ملک غرب اتھا میں مٹھلی نت جان غلما موسیقی اتھا میں مٹھلی نت جان غلما اتھا میں مٹھلی نت جان غلما موسیقی موسیقی اتھا میں مٹھلی نت جان غلما موسیقی اتھا میں مٹھلی نت جان غلما اتھا میں مٹھلی نت جان غلما سجبت شہر بزار پھراؤں مطم یار ملوں کہے سانگ سببوں اتھا میں مٹھری تے جان بلل اتھا خوش بس سیوچ ملکرر توڑے دھنے دھوڑے کھا دیلی ہاں تیرے دھنے دھوڑے کھا دیلی ہاں تیرے 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 دھوڑے کھا دیلی ہاں جہان بلل و تا خوش بس سے مچے ملک غرب اتھا میں مچھ ریت جہان بلل